اسلام علیکم سامین تیرہ جماعت الاولا ہے آٹھ دسمبر ہے سوشل انڈر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی خبروں کے شروعات دار العلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کے طلابہ کی انجمن سوت القرآن کی تلاوت کلام پاک سے کی جاری ہے دراصل یہ نامنگار دیوبند میں ہے اور آج مجھے رابطہ مدارس کے یہاں منعقد ہونے والے اجلاف میں شرکت کرنی ہے اسی سلطلہ کڑی میں رات یہ نامنگار ام المدارس دار العلوم دیوبند پہنچا جہاں دیکھا کہ طلابہ کی انجمن چل رہی ہے اچانک میں ایک درسگاہ میں گیا جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں انجمن سوت القرآن کا پروگرام چل رہا ہے اور جہاں ماشاءاللہ قاری مناسب ہر دوباری نظامت کر رہے ہیں اور یہاں قاری محمد ریحان قاری عبد الرشید قاری محمد جعوید قاری عبید الرحمان قاری محمد توفیق ہر دوباری یہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے چند طلابہ کی تلاوت اس نامنگار نے ریکورڈنگ کی ہے اچانک پہنچا تھا طلابہ کا ماحول آپ کو پتائی ہے یہ اچانک ریکارڈ کی گئی تلاوت آپ کے پیش خدمت ہے اسی کے فضل سے آغاز انجام ہوتا ہے اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے سامعینِ گرامی ہمارا آج کا یہ پروگرام انجمن بزمِ سوت القرآن کے زیرِ سایہ جو مناقض ہوا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تلاوتِ کلام اللہ کی ادائیگی کو ادا کرنا اور اپنے الفاظ کو نکھارنا اور محنت و دل جمعی کے ساتھ کوشش کرنا یہی ہمارا اس انجمن کا مقصد ہے گرامی قدر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام قرآنِ کریم کے متعلق ہے تو قرآنِ کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے متعلق شہنشاہِ بطحہ تاجدارِ مدینہ احمدِ مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآنِ کریم کی عبادت کرے جو قرآنِ کریم کو سیکھے اور سکھائے اور حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کہ فضل اللہ علی خلق کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہوں کو تمام مخلوقات پر تو عزیز ساتھیوں ان تمام احادیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ قرآنِ کریم کی عظمت و جلالت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں اب زیادہ تمہیدی باتیں نہ کرتے ہوئے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے قرآنِ کریم کی تلاوت کے لئے دعوت دیتا ہوں ایک ایسے قاری کو جن کی آواز میں لچک اور جن کی آواز شیری بیان ہیں جن سے میری مراد قاری محمد ریحان سہارن پوری ہے میں موصوف کو دعوت دیتا ہوں اس شہر کے ساتھ ہی قولِ خدا ارشادِ نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہی قولِ خدا ارشادِ نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا الَّذی خلق خلق الانسان من علاق نقرأ وربکا الیکرم الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربکا الَّذی خلق خلق الانسان من علاق نقرأ وربکا الیکرم الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانِ خلق الانسان من علاق نقرأ خلق الانسان من علاق نقرأ خلق الانسان خلق الانسان من علاق نقرأ مجھے 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 مجھے